بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے سوڈیو سیشن میں میں آپ کے ساتھ بی اے پارٹ ون کی ایڈی بی پارٹ ون کی ایک بہت ہی امپورٹن پوائن آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا میں آپ کو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ایکسپلین کروں گا پھر اس کی سمری آپ کے سامنے میں بریفلی ڈسکس کروں گا پھر اس کے جو دو موسٹ امپورٹن سٹانزز ہیں میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا اور نظم کے آخری حصے میں میں اس نظم کا سب سے زیادہ امپورٹن کوئسن جو کہ ہالی ایکسپیکٹڈ موسٹ ایکسپیکٹڈ کوئسن ہے میں آپ کے ساتھ اس کی ڈسکس کروں گا سو آئیے سٹوڈنٹس آمیں اس نظم کا آغاز کرتے ہیں ترتیب کی لحاظ سے آپ کی جو نظم ہے یہ ہمارے سلیبس میں سکسٹین نمبر یہ نظم بنتی ہے پوئیم پوئیم کا نام ہے دی وینشنگ ویلیج یعنی غروب ہوتا ہوا گاؤں دا وینشنگ ویلیج ویلیج کا مہنا گاؤں ہوتا ہے وینشنگ کا مہنا وینش کا مہنا ڈسپیر ہونا غائب ہونا ختم ہونا اور ساتھ دا لگایا گیا آرٹیکل سو دا وینشنگ ویلیج یعنی غروب ہوتا ہوا یا غائب ہوتا ہوا یا ختم ہوتا ہوا گاؤں یہ کس چیز کے طرف اشارہ کرتا ہے اگر ہم اس ٹائیڈل کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہمیں اس کی طور سے بیک گراؤنڈ کے طرف جانا پڑے گا اے سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جب انڈسٹری ریولیشن آیا یعنی سنتی انقلاب آیا سنتیں لگنا شروع ہوئیں انڈسٹریز لگنا شروع ہوئیں میلز فیکٹریز لگنا شروع ہوئیں تو اس زمانے میں پھر جو دہات کے لوگ تھے جو ویلنجرز تھے وہ دہات کو الویدہ کہہ کر شہروں کے طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے وجہ یہ کہ انسان کو بہتر روزگار مل گیا انسان کو بہتر سکولنگ بہتر ہاؤسپیٹالیزیشن بہتر ان کو اپرچونیڈیز ملنا شروع ہو گئیں تو چھوٹے چھوٹے جو زمینوں کے ساتھ منسلک تھے ذراعیت کے ساتھ منسلک تھے انہوں نے ان کو الویدہ کہا اور وہ کدھر جانا شروع ہو گیا ہے وہ شہروں کے طرف جانا شروع ہو گیا سو وہ جو اس ورد میں دہات خالی ہونا شروع ہو گیا یعنی پاپولیشن بڑے پر مانے پر مایگرینٹ کرنا شروع ہو گئی ان کی مایگریشن ہونا شروع ہو گئی تو شاعر نے اس تناظر میں ایک گاؤں کی تصویر کشی کی ہے یہاں پہ ایک گریفیک پکچر اس نے دکھائی ہے کہ گاؤں خالی ہو گیا ہے اس گاؤں کی ایک بڑی ہی ایک مایوس کن اس نے پکچر نظم کی شروعاتی اس میں دکھائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ پر ڈسکس کرتا ہوں تو یہ نظم دراصل شاعر کے طرف سے ایک افسوس ایک مایوس کن ایک مایوس کن جو ہے وہ ایک انیلیسس ہے جو کہ نظم کے شروعاتے میں اس نے پیش کی ہے کہ گاؤں کس طرح بہران ہو رہے تھے وہ زمانے میں گاؤں کس طرح جو ہے وہ ہیمن پاپولیشن سے خالی ہو رہے تھے ہیمن پاپولیشن کی عمل کے جو انیمن لائف چیزی وہاں پہ بھی کیا ہو رہی دی ختم ہو رہی دی اس نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس گاؤں میں اب کچھ نہیں بچا ایک طرف ایک سرائے ہے یعنی شراب خانہ پرانا جو کہ ویرانی کے ایک تصویر ہے اور ایک شاپ ہے جو کہ وہ بھی ویرانی کے ایک تصویر ہے اور کہتا ہے کہ اس گاؤں میں باقی تمام گھر دکھائی نہیں دے رہے یعنی ہے ہی نہیں یا تو وہ گھر کلیپس کر گئے گر گئے ہیں یا ہی نہیں ہے ایک رستہ ہے اس شراب خانے کے اور اس دکان کے درمیان میں یہ جو رستہ ریٹر کہتا ہے اس رستے کے اوپر گھاس ہوگائی ہے یعنی گھاس کا اکنہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ انسانی پپولیشن نہیں ہے ہیومن ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ہیں اسی لئے تو وہ رستہ جب وہ بے آباد ہو گیا ہے اور جس کے وجہ سے وہاں پہ گراس چویا وہ کیا کر گیا گروہ کر گیا بلکہ اگلے سٹرمز میں ریٹر جو ہے اس گاؤں کے ایک اور مجیوسکن تصویر پیش کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ so little happens کہ یہاں کبھی کچھ نہیں ہوتا بڑے افسوس کے ساتھ شاعر کہتا ہے کہ یہاں کبھی کچھ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا because human beings وہ migrate کر گئے ہیں ہجرت کر گئے ہیں دہات سے شہروں کی طرف so the black dog ریٹر آگے جا کے کہتا ہے کہ سیاران کا کتہ کالی رنگ کا کتہ جو اپنے چچڑ جو ہے اس کو پھوڑا کرتا تھا خارش کیا کرتا تھا in the hot sun اس گرم دھوب میں بیٹھ کر is history وہ تاریخ کا حصہ بن گیا یعنی ریٹر یہاں پہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ نہ صرف یہاں پہ وہ life ختم ہو گئی ہے بلکہ animal life بھی کیا ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اور انسان جانور سارے migrate کر گئے کہاں دیات سے شہروں کی طرف لیکن ایک لڑکی کی موجودگی ریٹر نے وہاں پہ تھوڑی سی symbolic sense میں دکھائی ہے کہ ایک لڑکی وہاں پہ موجود ہے ریٹر شاید یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ گاؤں جو ہے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اب ان کی revival کی hope باقی ہے کیونکہ نظم کی آخری اسٹانزہ میں جا کے نا ہم دیکھیں گے کہ مایوس کن تصویر دکھانے کے بعد شاعر end پہ ایک optimistically بھی وہ پہلو جو ہے وہ ریٹر دکھاتا ہے اور گاؤں سے مخاطب ہو کے بقاعدہ گاؤں سے بقاعدہ مخاطب ہو کے point کہتا ہے کہ گاؤں پریشان نہ ہو تو رک جا تو ٹھہر جا کیونکہ تیری اہمیت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ تو درمیان میں ہے تو ایک مرکز ہے ایک سینٹر ہے جس کی پوری دنیا کیا ہے گھومتی ہے اس کی وجہ یہ ہے ریٹر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انڈسٹریز لگیں گے میلز لگیں گے فیکٹریز لگیں گے ان کے اندر جتنے بھی پروڈیکٹس تیار ہوں گے ان کا سارا راو مٹیریل تو کہاں سے آئے گا دیاد سے ہی آئے گا نا جی اگر ہم لیڈر کے جوتے فیکٹریز میں بناتے ہیں چمڑے کے جوتے بناتے ہیں کرتے ہیں تو اس کا جو گنہ یعنی راو مٹیریل جو کہاں دیاد سے آئے گا سو یہ ساری جو ہے راو مٹیریلز جو ہے وہ تو سارے کا سارا کہاں سے دستیاب ہوگا دیاد سے دستیاب ہوگا تو ریٹر اس کے امیت کے اوپر زور دیتا ہے کہ تمہاری امیت میں کبھی کمی نہیں آئے گی چاہے جتنے مرضی شہر جو ہیں وہ پھیل جائیں سپریڈ ہو جائیں جیسے بھی ہے تو شائر یہاں پہ نظم کے آخری اس نظر میں عظیم فلسفر پلیٹو یعنی افلاتون کا ذکر کرتا ہے بلکہ افلاتون نے جو ایک اہمیت بیان کی تھی گاؤں کی کہ یہ مرکز رہے گا یہ سینٹر رہے گا پوری دنیا پوری تذیبیں اس کی گردی کیا گھومہ کریں گی تو یہ بات بالکل بجا ہے تو یہاں پہ نظم کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہم کو بریفیل تھوڑا سور بتا دوں کہ نظم کے شروعاتی سے میں ساری یہ ایک میوس کن تصویر ہے اس گاؤں کی کہ کچھ نہیں بچا مائیگریشن گھر گیا ساری پاپولیشن انمیل لائف نہیں بچی گھر کولیپس کر گئے ہیں اتنے تھوڑے ہی وہاں پہ گھر ہیں ریٹر کہتا ہے کہ اس کو ہم گاؤں کا ایک ٹائٹل نہیں دے سکتے ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ گاؤں ہے لیکن شاعر پھر بھی پور امید ہے کہ گاؤں کبھی ختم نہیں ہوں گے گاؤں کے امید میں کبھی امید کی امید میں کبھی کمی نہیں آئے گی اس کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ کوشن بڑھتا ہے وہ یہی ہے ایک تو یہی ہے کہ آپ گاؤں کی جو ایک تصویر ہے یعنی اس کی جو ایک پتھیک پکچر ہے یا ایک دکھ بری پکچر ہے ایک مایوس کن جو پکچر ہے وہ ڈسکس کیجئے اور دوسرا جو ہے وہ گاؤں کی امید یعنی اس سنس میں یہ ایک سمیلی ٹائپ کوشن ہی بنے گا ایک سوال اور بھی امتحان میں اس کا پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ ایک سٹائر ہے یہ نظم ایک تنز ہے انسان کے لالچ پر انسان کی سیلفشنس پر اور انسان کی مادہ پرستانہ سوچ پر یعنی لیٹر کے کہنا کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے لالچ کی وجہ سے یعنی گریڈ کی وجہ سے خود غرزی کی وجہ سے اور مادہ پرستانہ سوچ رکھنے کی وجہ سے انسان دہاتوں کو چھوڑ کر دہات کی تازہ ہواوں کو چھوڑ کر فریش ویجیٹیبلز کو چھوڑ کر گرینری کو چھوڑ کر انسان جو اب کیا چلا گیا شہروں کی طرف موو کر رہا ہے تو یہ نظم جو ہے اس لحاظ سے ریٹر نے کہا ہے کہ یہ جو بڑے پمانے پر ہونے والی جو لارچ کیل ایک مایگریشن ہے اس کو ریٹر نے آڑے آتھوں لیا ہے اور تنقید کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نظم ایک سٹائر ہے مارڈن اربن کلچر پر جو کہ دہات کو چھوڑ کر شہروں کی طرف کیا راغب ہو رہے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں ہوفلی سٹوڈنٹس کے یہ نظم آپ کے لئے یہ آپ کا جو لیکچر ہے آج کا یہ آپ کے لئے کافی ہلفل ثابت ہوگا اور اس میں آپ وینشنگ ویلیج کا جو کوششن جو آپ آٹیمٹ کریں گے تو اس کا وہ جو سٹانزم میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے آپ اس کو ضرور ریفرنس کے طور پر اس کی ٹیکشل لائنز کا بقاعدہ مارکر سے لکھ کر ذکر کیجئے گا اس طرح اس کا ویٹیج جو ہے وہ کہوگا بہتر ہو جائے گا سو اوپل سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوگی ٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ